جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں ہوں یعنی پڑھیں کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئی ازا شہر رضی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل تو ساری بیگ مات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھے تو آپ کو لٹایا گیا اب چادر ڈال دی گئی ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہتا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسا لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے قوا و نبیہ و خلیلہ و صفیلہ آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر کہا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھی گیارہ ہجری میں آپ حج کے لئے تشریف لیتے اور یہ صورت آئی گیارہ تاریخ کو گیارہ گیارہ حج کے ذلحج ازاجہ انسر اللہ والفتح اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے یہ آخری صورت ہے قرآن کی جنازل ہوئی تو آپ نکلے زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے پھر آپ اپنی ہونٹنی عزبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایہا الناس اسا اللہ تلقونی بعد عامی ہادا دوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو واپسی پر آپ نے معاذ ابن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا تو معاذ ابن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے سات میل پیدل چلتے اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے مسجد سے روانہ کر دیتے معاذ ابن جبل کو سات میل ساتھ چلے وہ جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ اصا اللہ تلقانی بعد عامی ہادا معاذ میری آخری ملاقات وَالَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِ وَمَسْجِدِ حَالَ جب تو واپس آئے گا تو تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے تو فَبَقَا مَعَاذُن جِشْحًا لِفْرَاقِ رَسُولِ اللَّهُ تو معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہیں تو آپ نے جلدی سے مو یوں پھیر لیا معاذ پیشے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے اپنے آنسو چھپا لیے وَفَمَعَاذ اِنَّ أَوْلَ النَّاسَ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ قَانُوا وَحِسُ قَانُوا معاذ اس جدائی کا غم نہ کر جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے جو اللہ سے حیاء کرنے والے ہوں گے جب آپ واپس تشریف لائیں انتیس سفر انتیس محرم سفر انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقی تشریف لیں وہاں سے واپس ہونے لگے تو سردرد اٹھا اور وہ درد اتہم بڑھنا شروع ہو اور اس دن باری حضرت عائشہ کی گھر کی تھی تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار تیز بخار تیز درد تیز بخار اور چودہ دن بارہ ربن انتیس تیس دو دن یہ اور بارہ دن اگلے چودہ دن آپ نے بیماری دیکھی مسلسل سردرد اور مسلسل بخار اور روزانہ آپ جب کھر بدل تھے اس ور نو بیمیاں زندہ تھے تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے یہ مہمونہ کی ہے اگلے دن کل کس کی باری ہے یہ حفظہ کی ہے کل کس کی باری ہے ام سلمہ کی ہے تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن آئیشہ کے پاس گزار پرنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے تو حضرت مہمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرماتے تو ساری باقی آٹھ سات بیگمات جمع ہوئیں اور انہیں آکے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ آئیشہ کے پاس آرام فرمائیں اور جب اللہ آپ کو شفاہ دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں تو آپ نے سب کا شکری ادا کیا عدل کی مثال اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے اگر عدل نہیں کر سکتے پھر یہی کی اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا کتنی مرضی عبادت کر کے تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگی ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالق کی پکڑ میں ہوگی تو آپ سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا علی اور عباس کو بولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے یہ پوزیشن تھی اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا صحابہ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فمای کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارا ساتھی ہو آواکم اللہ حفظ اللہ نصر اللہ بہت دعائیں دیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے تو آپ کو غسل کون دے گا آپ نے فرمایا میرے اہل بیت آپ کو کفن کون دے گا کہ میرے اہل بیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ رونے لگتا تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھنی ہمارا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفی آپ کی چار پائی کے پاس آکر صحابہ کھڑے ہو جاتے وہ ابھی بتاتا ہوں تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل میں قائل آکر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے پھر اس کے بعد ساتھوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان میرے اہل بیعت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قرآش آئیں گے اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی ان کے بچے آئیں گے ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی اس کے سلام کہتے ہیں اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام اور اس طرح میرے سلام کو قیمت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچا آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے سات کونوں کے پانی سے غسل کروا ہو تو سات کونوں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر گیا تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا تب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے تب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا کرتہ اتارا اور آپ پر سات کونوں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ شکا ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعوی نہ کروں میں آخرت کی حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کی تفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا جن کی تفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے گے میں آخرت کی حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمائے گے لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین درہم تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ گے کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درہم تھے تو میں نے آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں گا وہاں یاد آگیا تو میرے گھر کے نبی میں میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جس سے چراغ جلتا پیسہ کہاں سے آتا تو آپ کے سامنے آپ کے قزن فضل بن عباس کھڑے تھے آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذنب میں لیتے ہو جن کے لیے کائنات سجائی گئے جنت کی چابیہ جن کو پکڑائیں گئیں جاتے ہوئے تین روپے دینے کی حمد نہیں تھی کہاں فضل میرا قرضہ ذنب میں لیتے ہو کہاں جی یا رسول میں اپنے ذنب میں لیتا ہوں کہاں اس سے لے لینا آپ گھر تشریف لے گئے نماز کے لیے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز ابو بکر جب آپ پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانے کوئی پڑھا دے ہوئے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ اکبر جب حضرت عمر کی تقویر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سبت جمرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمرات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی و آپ فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلح سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رو ہٹو نہیں کھڑے رو تو وہ پھر آگے مسلح پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہری آسر کی چار رکعات نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائے یہ آپ کی آخری نماز سی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لائے جمعہ کا دن تھا جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آو اللہ تو اب درد اور بخار دونوں چیز ہیں سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی تپش تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف میں ہفتہ کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آو پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آو بارہ ربیو الاول آگے چھے سو بتیس عیسویں اور دیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئے تو صحاوہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا تو حضرت عنہ سے فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی بھولی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گم ہو گئے آپ نے تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلائیا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلائیا جنت کی عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹی سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا کا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا جس نے ایسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ہاں ان کو قریب کا بیٹی قریب ہو تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں وہ رونے لگی آپ نے کہا رو نہیں چند جنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی چوبی سال کے عمر میں یا پچھے سال کے عمر میں انتقاد ہو گئے ان کو رخصت فرمایا پھر اپنے داماد مولا علی کو گلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ آواز اونچی نہیں تھی پست آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ دعائیں دی رہے ہیں ان کو رخصت فرمایا آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو گولایا ایک آپ کو حدیث سنا تھا میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو اکرمو اولادکو خاص طور پہ ان ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں ان سے ہم سب کو چھین لیتے ہیں پڑھے نہیں ہو سکول نہیں گئے ہو ٹیشن نہیں پڑھی ہے ہم وقت نہیں کیا ہے یہ کیوں کھایا یہ کیوں پہنا اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ضلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کی دلوں میں اپنے لیے نفرت پر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو اولاد کو عزت دو وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملی اگر ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے آپ نماز پڑھا رہے ہیں نماز ہے مسجد کے اندر گھر میں نہیں ہے اور آپ سجدے میں گئے دونوں بھائی کوت کے کمر پر چڑھ گئے کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا عزت تھے انہوں نے دو لٹر مارنے آئے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا صحابہ کو خوف ہوا کیا فوت ہو گئے عبداللہ بن حسود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پر چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑھے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا ہم اتارنے کے لئے تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لئے تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارت سے جب تک حسن حسین علیہ السلام کمر پر سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھائے یہ عزت دی اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان انہیں تکلیف نہ دیا کر اور آپ ان کے لئے گھر آتے روزانہ ٹائم نکالتے آج والدین کے پاس اولاد کے لئے ٹائم نہیں کل اولاد کے پاس والدین کے لئے ٹائم نہیں ہوگا اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو صرف محبت ٹرانسفر دو ٹائم دو موبائل آف کرو ٹی لی آف کرو اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے آپ کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے بلوٹوث کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا دوستو بھئی تو ہمارے بچوں کے بلوٹوث آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے ڈان ٹپٹ کے تین سال کا بچہ بھلا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے تین سال کا بچہ ماں کی گودھ کے لیے ہوتا ہے باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے پڑھاتا ہے بڑھاتا ہے آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے ہارٹ ٹیک دیتے آو بچوں اپنے اونٹ پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے شین شاہ ہے انبیاء انبیاء کے بادشاہ نہیں پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین حسنی روزانہ بچوں کے لئے ٹائم نکال دے تھے ادھر چھوٹا ساتھ تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں یو مائیں کہتے ہیں ٹائم کوئی نہیں آئے 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 جگر کے ٹکڑوں کو بھلایا جوئی سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گئی بیبیوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش داماد کو رخصت کیا خاموش جوئی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع کہ ایک زہر میں ترڑپ ترڑپ کے مرے ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے بولے کوشنی ان کو بھی رخصت فرما دی جب وہ چلے گئے تو جبریل آگے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی اجازہ چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا آجائے میں نے کب روکے تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا بین اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا اب پہلی اور آخری ہستی تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے تو اللہ کے عمر بابا تو آپ نے جبرین سے پوچھا کیا کہتے ہو تم کیا کہتے ہو جبرین نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میرے بھائی بینوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو تو ہماری ملاقات کے شوق ایک صحابی کا انتقال ہوا آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی یا اللہ تلح جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے سارے دکھ درد دور ہو جائیں تو جبرین بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بھائی میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا یہ پوچھنا ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں برنے والے بچوں کو یاد کرتے ہیں بچے ملا تھے میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں میری دو بہنیں تو میرے والد بار بار کہتے ہیں میری دھیا میں نے ملا دے گا میری دھیا میں نے ملا دے گا اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو گا حسن حسین کا نہیں کہا جن کو زبا ہوتے بھی دیکھا زہر میں تڑکتے بھی دیکھا واہ یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلح تھی سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیئے ہر ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا آؤ بوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑے میری رب کی عزت کی قسم خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتا کوئی ہم میں خنزیر بنانتا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتہ ہو جاتا کوئی سام بچھو بن جاتا اللہ کی ہم سے کیا رشتے داری اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگے اور محشر کا میدان میں جب چہنم آکے ایک چیخ مارے کی اور آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچھے عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی مان مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان با نفسی نفسی کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امتی کون ہے یہ ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور پھیلی ہوئے جھولی کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ صرف ایک ہستی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کون سے امت جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی بزاری میرے نبی انہی کو یاد کر رہے ہیں میری امت میری امت میری امت جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کریں اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی بچوں کے لئے نہیں بیدیوں کے لئے نہیں امت کے لئے اسلام وما ملکت ایمانکم اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوکروں سے اچھا سلوک کرنے حقوق اللہ نماز حقوق اللہ بعد غریب لوگ اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا اور نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز آخر فاصل ہے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا رب حضرت عیشہ کے سینے پر اس طرح نیم درازت ہے حضرت عیشہ یوں سیدھا بیٹھے ہوئی تھی آپ فرمایا کرتے ہیں مجھے فخر حاصل ہے ماتا فی سحری و نہری میرے نبنے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی آپ اس طرح نیم درازت تھے تو تھوڑے دیر پہلے عبد الرحمان بن عوف آئے عبد الرحمان بن ابو بکر آئے آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا آپ مسواک بہت فرماتے تھے تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا تو آپ کی نظر مسواک پر ٹک گئیں دیکھے جا رہے ہیں مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں حضرت عیشہ نے محسوس کیا کہ نظر مسواک پر رہیں تو کہا یا رسول اللہ اب مسواک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تو حضرت عیشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے موں میں چبائی اور آپ کے موں میں اس طرح کر کے خود چلائی کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری قیضہ تھی جو میرے نبی کے موں میں گیا وہ حضرت عیشہ کا لعاب مبارک تھی اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سروا کیا ہوا تو آپ نے کہا ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے نوکرن و قرآنی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر اللہم رفیق الاعلا یا اللہ بلال جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گئے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوڑ کے نہیاں ہوں یعنی ورحی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں ازایشہ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخنے کے تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری بھو چکی تھی تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسا لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے کہا و نبیہ و خلیلہ و صفیہ آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں جب آپ درد سے بے قرار تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ اے میرے اببہ کا درد اے میرے اببہ کا درد تو میرے نبی نے کہا ما علا عمی کی قربن بعد اليوم بیٹھی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے اب تشریف لے گئے مسجد میں تو کوراں مشاہ ہوا تھا کچھ گم سمتے اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئے ایک جنونی کیفیت پیدا ہوتا وہ وابس آئیں گے سارے کفار سے جہاد کریں گے تو ابو بکر ممبر پر آئے کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہنے کے نہیں بیٹھتا ان گھر نہیں بیٹھتا اور تلوار ایسے سبحان اللہ وا صدیق ہوا آپ نے ممبر پر پھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے قیمت اس سے زیادہ ہے میرے صدیق نے کہا لوگو من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قدم جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتا ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کہا اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی حضرت عمر فرماتے ہیں جہاں میں نے یہ آئے سونے تو میں یوں نہیں گرا ایسے گرا سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے اور کہنے لے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ موت آئے گی اور اللہ کے نبی ہمیں شوڑ کے چلے گی تو غسل کون دے کیسے دے اہلِ بیعت نے غسل دینا تھا آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے کیا کیا جائے سب پہ اونگ تاری ہو گئے ایک دم سب کو نیز آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارے کوئی اتارے نہیں تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے تو حضرت عباس فضل بن عباس شقران آپ کے غلام اور عسامہ بن زید اور عالی بن نبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوگی اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے ہاتھوں سے مل رہے تھے قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لہد ہوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھود آ جاتا ہے اور یہ کوتہ سٹریٹ جیسے ہمارے ہام ڈال کے اوپر وہ سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح رضی اللہ عنہ قبر بناتے تھے لہد والی تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کرتے ہیں تو ابو طلح پہلے آ گئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے اس کے بعد باری باری اہلِ بیت ان کے خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے تھے انہیں نے اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لہت تو پھر کہنے لے گے علی کہ میری انگوٹھی نیشے گر گئی ہے اٹھا لو ایک بہانہ کیا نبی کو گوسہ لینے کا انگوٹھی پھینک کر فرمانے لے گئے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے اٹھا لو سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہو کہاں اٹھا لو تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپڑت اور دھوڑ دھوڑ رونا شروع کیا سب صحابہ کی چیخیں نکال انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے تو پھر صاحب نے شور مچایا کہ باہر نکالو باہر نکالو باہر نکلو باہر نکلے تو اینٹیں لگائی گئیں مٹی ڈالی گئیں تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھی اتابت نفوسکم انحستیتما مالا رسول اللہ اتراب انس کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا اللہ سے ملا گیا قبر دیکھنے کو خوفناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا یہی نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈروم بنا کے اس میں لٹا دو کہا قبر میں اتارا اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے وعدہ ہو تو مزہی مزہی ہے یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں ہوں اللہ ہم سے خوش اللہ ہم سے راضی ہو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنات اس سے گالی اس سے غیبت اس سے چغلی اس سے شکایت اس سے تانے اس سے تنز اللہ کے واسطے نکالتا اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ پی جا ایام کی تلخیق کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سینے میں بھی قدرت میں مزہ رکھا ہے تو داستان غم ہے بڑی طویل ہے آج بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو سنایا ہے تو پہلے کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کچھ تفصیل پڑھ کے آتا تو جتنا میری یاداش میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہر ایک نے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے میم اکیڈمی کوئی کاروباری ادارہ نہیں کوئی اس سے ہم پیسے نہیں بنا رہے بلکہ اپنی خبر بنانے کی فکر کر رہے ہیں اور اس آنے والے سیلابی ریلے کو جو فہاشی روریانی بداخلاقی بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے اس سے یہ ہمارے بچے سیسا پلائی دیوار بنیں اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہا کہ کمروں میں بند کر دو اس کو روکا جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شہدائی بنا اپنے محبوب کے محبت دے دو اور پھر کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و کلم دے رہے ہیں السلام